غیر ملکی ائر لائن کی ڈیلی سے دوہا جانے والی پرواز میں فنی خرابی تیارے کی جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کپتان کو تیارے کے کارگو ہولٹ میں سموک سگنل ملا ذرائع کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اور پرواز میں بارہ کیو میمبرز اور دو سو تیراسی مسافر زوار تھے تیارے کو رنوے نمبر ایک پر پارک کر کے مسافروں کو ٹرانزٹ لاؤنج میں شفٹ کر دیا گیا ہے غیر ملکی ائر لائن کی ڈیلی سے دوہا جانے والی پرواز میں فنی خرابی ہوئی ہے اور تیارے کی جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف کراسی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلم خان بتائیے گا کس قسم کی یہ فنی خرابی پیدا ہوئی ہے اور یہ کب تک دور کر لی جائے گی دیکھیں کتر ائر ویس کی ایک پرواز تھی اور یہ دیلی سے دوہا آ کتر جا رہے تھی اس میں فنی خرابی ہوئی ہے کپتان کو تیارے کی جو کارگو ہولڈ ہے اس میں سموک کا سگنل ملا تھا جس کی وجہ سے تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر اتارا گیا ہے پرواز میں بارہ کریو میمبرز ہیں اور دو سو تراتھی مسافر ساوار تھے تیارے کو رنوی نمبر ایک پر پار کروایا گیا ہے مسافروں کو ٹرازرڈ لاؤنچ میں شفٹ کیا گیا ہے جب ہماری بھی پہلے بات ہوئی ہے ائرپورٹ پر تو یہ بتایا گیا ہے کہ دو بجے تک کا امکان ظاہر گیا جا رہا ہے کہ یہ تیارہ واپس روانہ ہو جائے گا بہت شکریہ بیرو شیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود تھے غیر ملکی ائرلائن کی دیلی سے دوہا جانے والی پرواز میں فنی خرابی ہوئی ہے اور تیارے کی جنہائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ ذرائع کے مطابق کپتان کو تیارے کے کارگو ہولڈ میں سموک سگنل ملا تھا اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ پرواز میں بارہ کرو میمبرز اور دو سو تراسی مسافر سوار تھے تیارے کو رنوے نمبر ایک پر پارک کر کے مسافروں کو ٹرانسٹ لانچ میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور فنی خرابی دور ہونے کے بعد تیارے کو روانہ کیا جائے گا غیر ملکی ائرلائن کی یہ پرواز ہے اور دیلی سے دوہا جانے والی پرواز میں فنی خرابی ہوئی اور تیارے کی جنہائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ